موسیقی موسیقی دلی سرکار سن 2021 اور 22 کے اندر ایک بزنس پلان لے کر آئی تھی یہ بزنس پلان ان یواؤ کے لیے تھا جو یواؤ اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں جس کے مدنظر دلی سرکار نے اسکلوں میں جا جا کر ایسے یواؤ کو تلاشا جو اپنی منزل پاہنا چاہتے تھے جس کے چلتے انہیں سیڈ منی کے طور پر دلی سرکار نے مدد بھی کری ایسے ہی کچھ یواؤ ہیں جنہوں نے دلی سرکار کی اس یوجنہ کا فائدہ اٹھا کر بزنس بلاسٹر بن چکے ہیں جی ہاں محض دو سال ہوئے ہیں دو سال کے اندر کئی یواؤ ایسے ہیں جو اسکل سے پاس ہوئے پاس ہونے کے بعد انہوں نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا اور آج وہ لاکھوں روپے کم آ رہے ہیں ایسی ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ایک جگہ پر آئے ہوئے ہیں کرالہ کے اندر یہ ایک جگہ ہے جہاں پر ڈارک چوکلیٹ بیٹس کے نام سے ایک پرائیوٹ کمپنی یہ پرائیوٹ کمپنی جو ہے یہ ایک ایسے نوجوان نے کھولی ہے جس نے ابھی ایک سال پہلے ہی اسکل پاس کیا ہے یعنی کہہ سکتے ہیں ایک سے ڈیر سال کی جو محنت ہے اس ایک سے ڈیر سال کی محنت کے اندر اس نوجوان نے دلی سرکار کی مدد سے لاکھوں روپے کم آ لیے پہلے ان کی آٹھ لوگوں کی ٹیم ہوتی تھی لیکن اب یہ ٹیم بڑھ کر جو ہے لگ بھگ 37 لوگوں کی ہو گئی ہے اور دلی ہی نہیں بلکہ دلی سے بہار بھی ان کی جو چوکلیٹ ہیں وہ جانے لگی ہیں سپلائی ہونے لگی ہیں اور تمام لوگ جو ہیں ان کی چوکلیٹ کا فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں اور جو ریٹ ہوتے ہیں وہ اتنے مناسب ہیں کہ سب کی جیب سے بہار نہیں ہے یعنی کوئی بھی ہو وہ افورٹ جو ہے ان کی چوکلیٹ کر سکتا ہے تو ابھی فیلانوں جو شروعات کی تھی وہ اسی دکان سے کی تھی چھوٹی سی دکان سے لیکن آج کی اگر بات کریں تو آج ان کا بزنس کافی بڑھ گیا ہے یہ ہمارے سامنے جو بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے ہی بزنس جو ہے اپنا شروع کیا تھا اور آج کس مقام پہ ہیں ان سے ہی باتشیت کرتے ہیں اپنا نام بتائیے اور یہ بتائیے کہ جس طرح سے دلی سرکار یہ سکیم لے کر آئی تھی تو آپ کو اس سکیم کے بارے میں کیسے پتا چلا اور آپ نے کیسے فائدہ اٹھایا میرے نام آشیش ہے اور میں دلی سرکار دلی سرکار کے سرکاری سکول میں بڑھتا تھا گورمنٹ کوئی سینئر سیکنڈری سیکھنڈری سکول تھا تو جب لوگ 12 میں دیں ہم سبھی کو ایک پروجیکٹ کے بارے میں بتائیے گا بزنس پلاسٹر اور ہم سبھی کو اپنی ٹیمز کے لیے ٹیمز بنانے کو کہا گیا اور ہم لوگوں نے اٹھا ٹیمز کی ٹیم بنائی اپنی اور ہمار کو دو دو جاروپے کی سید منی ملی کہ شکریہ resilientیں خواری ہیں اس کے لیےان کیroads شرکار پینی ہے میں einen کیل ہر چر کنٹ کا علیہوہ کیا اس آپ کو سکر کروکی ٹیمین ٹیمmel ہڑے چل رہے ہیں تو ہم لوگوں نے چوکلٹس بنائی اور ہم لوگوں کو ایک منت میں اس سید منی اٹھا ٹیمھی ایک دار کے لیےوے کی روگیں ہم لوگوں نے تندیا سکتے ہیں تو ہم لوگوں نے اسی پروژیکٹ پر کنٹیوب کرا اور اور ٹائم ٹو ٹائم اسے اپ ڈیٹ کرتے رہے اور دیرے دیرے ہم اس سے ہی اس کے لئے لگے لگو کتنا وقت ہوا ہے کتنے سال ہوئے سر دو سال ہمارے کو کمپلیٹ ہو گئے ہیں سکول پاس آؤٹ کرے ہوئے اور ہمارے پروجیٹ کو سٹارٹ ہوئے آج کی ٹائم پہ ایک پروپر ریجسٹرڈ کمپنی ہے جس کا نام ہے ڈاک چوکو بیٹس او پی سی پرائیویٹ لیمیٹیڈ اور اب تک اس کا کل ملا کے ریویں 23 لاکھ روپے جا چکا ہے جیسے کہ بتایا گیا تھا کہ 37 لوگ اس ٹیم میں ہے ہاں جی 37 بچے اس لوگ اس کمپنی میں ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں جن کے سب کے آلے کے لئے کام رہتے ہیں کوئی لوجسٹک کا کام سامال رہا ہے کوئی ڈیلیوری پیٹنر ہے ہمارا کئی سارے کیا فر آئیڈیا کا ایس کے سایا تھا چوکلیٹ برانے کا آپ کچھ اور بزنس بھی کر سکتے تھے چوکلیٹ ہی کھو سر ایکچولی جب لوگ ڈاون کا ٹائم تھا تب آپ سب کو بتائیے ہم لوگ گھر پہ رہے جاتا تھا تو اس ٹیم پہ میں نے کےکس وگرہ اور چوکلیٹ آن لائن سیخہ تھا تو میرے پاپا کا بیڈے تھا اس ٹیم پہ تو تو میں نے سوچا کہ کچھ ان کو اچھا سا گیپ کرتے ہیں تو میں نے پاپا ممی کے سپیشلی کچھ ان کے نام کی کسٹمایز بیل چوکلیٹ بنائی تو دیوالی کے ٹائم پہ ان کا بیڈے آتا ہے تو میرے کو ایک آئیڈیا ہے کہ ہاں میں اس میں کچھ اچھا سکل اپ کرسا ہوں چوکلیٹ کافی اچھا تھا تو اس ٹائم میں نے انسٹرگرام پہ دیکھا کہ پٹاکو کی شیف میں چوکلیٹ پہ چل رہی ہے اور دلی سرکار نے بھی کہا کہ اس ٹائم پہ کریکرز بین ہیں تو ہم لوگوں نے سوچا کچھ کی ہونا اس بار دیوالی کچھ سب کو اچھا لگ دیا جائے تو ہم لوگوں نے چار بچ بچ بانا ہے اور اپنے ریلیٹیوز وغیرہ کو اور اپنے ٹیچرز وغیرہ کو گفت کرے تو میں جب نے پرینسپل سر کے پاس لے گیا تو انہوں نے سب کو گفت کر دیا تو میرے کو اچھا کافی سر اچھا 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 محنت کرنی پڑی اور دلی گورنمنٹ نے کافی ٹائم ٹو ٹائم ہمارا کو ہلپ کی ہمارے پرکتی میدان میں سٹال لگوایا ان لوگوں نے اور آرڈر سلوائے کئی ساری جگہ پر کنیکشنز کروایا اور ہمارا کالیج میں امیشن کرایا نسوٹی میں ہمارا امیشن کرایا دلی گورنمنٹ کی طرف سے ہمارا اس کورس کی وجہ سے امیشن ہوا اس تیم ڈکٹی سی ام امانی سوڈیا ہوتے تھے دلی کے تو ان کی طرف سے کیا مدد ملی تھی سر ان لوگوں نے ہم سے بقایدہ کئی بار آکے انٹریکشن کیا ہم لوگوں کو بھلایا تھا ہمارے کالیج میں آنے کے بعد بھی جب ہمارے کالیج میں تین چار مہینے میں ہو گئی اس کے بعد ہمارے کالیج بھی آئے انہوں نے ہم ساکے بات کریں کہ آپ لوگوں کو کورس کیسا لگ رہا ہے کوئی دکت تو نہیں ہو رہی فیسیز کے باغر اگرگار ڈرگاڈنگ اور کرایم کا بزنس کیسا چل رہا ہے اس وارے ان لوگوں نے کافی ساری اندھوارے بارے بات کریں مطلب ان کا کافی سپورٹ رہا اور وہ کافی انٹریکٹیو تھے اس وارے میں ان کا کافی سپورٹ رہا تھا ہمارے پر سٹارٹنگ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو چوکلیٹس ہیں اس طریقے جو چوکلیٹس ہیں وہ یہاں پر بنائی جاتی ہیں اور بنانے کے ساتھ ساری سے مارکٹ میں بیچا جاتا ہے اچھا کہ کوسٹ کیا ہوتی ہے جو مطلب بزار میں بیچتے ہیں وہ کس حساب سے بیچتے ہیں کہ چوکلیٹ کافی مہنگی ہوتی ہیں جی سر ہمارے حالے سٹارٹنگ پرائیس 80 to 100 روپیز رہتا ہے ہم لوگ 80 سے 100 روپے کی بیچ میں ہماری چوکلیٹ شروع ہوتی ہیں جس میں کئی طرح کی ورائیٹیز آتے ہیں کئی طرح کی فلیورز آتے ہیں اور یہ بڑتے بڑتے میکس 400 سے 500 روپے جاتے ہیں جس میں بہت بڑے 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 باکس ہیں یہ سے 10 سے 20 روپے کی ملتی ہیں ہماری online آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 10 روپے میں یہ جو چوکلیٹ ہے یعنی کافی سستی ہے دس روپے کے ساتھ سے اگر دیکھی جائے تو اس کے علاوہ اور بھی ہاں پہ جیسے چوکلیٹ رکھی میں یہ جو گفت پیک ہے اس کے کیا پرائز ہوگا یہ 120 روپیز کا باکس رہتا ہے یہ 100 روپیز کے اور یہ 60 60 تو جیسے کیا نام ہے 120 کا کافی سستہ یہ بھی تو آپ کو کافی دلی سرکار سے مدد ملی ہے اور بزنس آپ کا اچھا رنکزہ ہے آپ کے جیسے اور بھی نوجوان ہوں گے جن کی مدد دلی سرکار نے کری ہوگی ہم لوگ ہم کالیج میں پڑ رہے ہیں ہم کل ملا کے 40 بچے ہیں جن کے سب ہی کے الگ الگ بزنس ہیں اور کئی جگہوں پر وہ لوگ سپیچ دیتے ہیں کئی جگہوں پر بزنس کرتے ہیں اور اسے بھی کچھ میرے دوست ہم لوگ جا کے بینگلور ہو کے آئے تھے جس میں ہم امیزون کا پارٹ تھے ہم امیزون میں کاؤنسلی ہوئی تھی ہماری اور اس کے لئے پریاس میں بھی ہم گئے کئی ساری چگہوں پر ہمارے کو جانے آنے کا مقبہ ملا اور آج ہمیں لگتا ہے کہ ہم کافی آگے بڑ چکے ہیں کبھی ہم لوگوں نے ایکسپیکٹ نہیں کہتا کہ ہمیں یہاں تک آئیں گے جب شروعات کی ہوگی جب شروعات کی ہوگی تو لوگ کہتے ہوں گے کہ کیا شروعات کی ہوگی ہمارے تو اس ٹائم پر گھر والوں کا بھی کہنا یہی تھا کیا چاکلیٹ بنا رہے ہو یا کیا اس چمچوں میں کچھ نہیں رکھا اپنی پڑھائی پہ دھیان دو کچھ کرنا ہے تو بڑ جب دیرے دیرے ہم آگے بڑھنے لگے ہمارے کاللج میں امیشن ہو گیا تب انہوں نے بھی لگا کہ ہاں ہم کچھ کر سکتے ہیں اور جو کہنے والے تھے کہ نہیں کر پاؤ گئی اب ان کا بھی سوچ بدلی اور وہ لوگ ہمارے کو سپورٹ کرنے لگے آپ کے ٹیم میمبر سے بات کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کب سے اس میں شامل ہوئے اور کیسے انہیں راستہ ملا کیا نام ہے آپ کا سر میرے نام کوشل ہے اور میں بھی آشیز کے ساتھ سکول ٹائم سے ہی ہوں اور اب ہمارا کاللج بھی سیم ہے اور سیم کاللج بھی ہم اس وجہ سے ملا کیونکہ ہم بزنس بلاسر میں ایک ٹیم میں ہی تھے تو ایڈویشن کے لیے کچھ دلی سرکار نے مدد کی تھی یس سر ہوا سر ہم کاللج کی فیز اتنی زیادہ ہائی ہے کہ ہم لوگ نہیں پی کر سکتے ہیں تو یہ ہمیں فائدہ ہے کہ ہم کاللج فیز ہمیں نہیں دینی ہوتی ہے تو یعنی پورا فائدہ اٹھایا آپ نے دلی سرکار کی اوزنہ کا یس سر ہاں تو پہلی بار آپ کی کون سے دلی سرکار کے منتری سے ملاقات ہوئی تھی کس نے آپ کو بتایا تھا سر منی شیشودیا سر سے ملاقات ہوئی تھی ہماری بزنس بلاسر کا بہت بڑا پروگرام ہوا تھا تیاغرہ جی سٹیڈیم میں ہوا تھا جب وہ جیل گئے تو کئی سائے نوجوانوں کی جو امیدیں ہیں وہ ٹوٹی تھی کہ اب کیا ہوگا ہمیں کون پیچھے سپورٹ کرے گا یہ سب بہت زیادہ سوچ رہے تھے جانی سکول کے بچے کو بہت سپورٹ کرتے تھے اور بھی ٹیم کے ممبر ہیں ان سے باتشیت کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح سے جو بزنس ہے یہ چلا رہے ہیں شارٹنگ میں تو ایسا لگاتا ہم کچھ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے ہمارے لئے بلکل نیو تھا کیونکہ سب سوچتے سکول کے بعد گریجیوشن کریں گے گریجیوشن کر کے کئی آئی ٹی کمپنی میں جوب کریں گے پندرہ بیس ہزار کی اب اس عمر میں کوئی چانس دے دے بیجنس کھڑا کرنے کا اپنا تو تھوڑی الگ بات ہوتی ہے آج ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم نے کچھ کر لیا اس ٹائم ہم نے وہ ڈیسیزن لے کے بہت ساہی کراتا اور اسپیشل ٹھینکس تو منیسوی سودیا جی جینوں نے یہ سکیم چلائی اور ہم جیسے کو آگے بڑھنے کا موقع دیا چوکلیٹ بناتے کہ ہوگا یہ سر ہم یہی پر بناتے ہیں اپنا آفیس پر اندر ہی بنائی جاتی ہیں کیا پروسیس ہوتا ہے چیزیں جو ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے یہ بزنیس بلاسٹر جو سکیم ہے یہ دو ہزار اکیس سور بائیس میں دلی کے جو پور ڈیپٹی سی ایم ہیں منیسو سودیا وہ لے کر آئیتے ہیں ایک مکسر بھی شاید رکھا ہوا ہے اس کے اندر ہی چوکلیٹ بناتے کا کام کیا جائے گا چوکلیٹ میں ملائی جاتی ہیں چوکلیٹ میں اس میں انگریڈینٹس ہوتے ہیں ڈاک چوکلیٹس کے بینز کمپاؤنٹس وغیرہ اور کئی سارے سروم وغیرہ کئی سارے انگریڈینٹس کو یوز ہوتا ہے جیسے ملتے ہیں جیسے ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں کئی نوجوان جوہے اس کا فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں فائدہ اٹھانے کے ساتھ پڑھائی کے ساتھ ملتے ہیں